خورم روکری صاحب میرا ایک آپ سے سوال ہے کیونکہ اور ہمیشہ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کیونکہ آپ اس پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں لیکن ظاہر ہے باہرحال جو جس انسٹیٹوشن کا جس پارٹی کا جس چیز کا حصہ ہوتا ہے اس کو اس کے اندر کے حالات زیادہ پتا ہوتے ہیں لیکن دیکھیں ایک فیکٹر ہے اور وہ یہ فیکٹر ہے کہ تحریک انصاف کا ایک ووٹ بینگ ہے پاکستان میں ایک یوتھ موجود ہے ایک ووٹر موجود ہے اور رانہ صاحب آپ کے لیے بھی میں آپ سے بھی اور شہلا میں چاہوں گی آپ سے بھی میں اس پر کومنٹ لوں گی ایک بہت بڑی فالوئنگ موجود ہے ٹھیک ہے وہ سائلنٹ ہو سکتی ہے وہ مایوس ہو سکتی ہے لیکن وہ ہے آپ اس کو آنکھیں بند کر کے وشوے نہیں کر سکتے کہ جی میں آنکھیں بند کر لوں اور میں کہوں جی نہیں جی سب حالات ٹھیک ہے تو اگر تو وہ جیل میں رہتے ہیں تو ان کے لیے سمپیتی ووٹ کریئٹ ہوتا ہے اور اگر وہ مائنس ہو جاتے ہیں اور خود الیکشنز میں نہیں جا سکتے تو ان کی پارٹی تو الیکشنز میں جائے گی نا اس کا کیا ہوگا جسمین دو تین آپ نے اشارے کیے ڈیفرن ڈائریکشن میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ووٹر موجود ہے تمام آپ کی بات مانتا ہوں پھر ایڈیشنل ووٹ آیا ہے اس وقت دو کروڑ کے قریب ووٹ ہے ایڈیشنل ہے اس کو کسی نے بھی ابھی تک فوکس نہیں کیا نا اس کی طرف کو بات کر رہا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ عدالتوں نے جو فیصلہ کرنا ہے یا جو کرائم ہوا ہے اس کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں گی اور جو عدالتوں کو فیصلہ ہو رہا اس کو منوان تسلیم کرنا پڑے گا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی سٹرکشر ہے جو پارٹی موجود ہے وہ تقریباً بکھر چکی ہے کیونکہ اس پارٹی کے اندر ون من شو رہا ون من شو ایسے کہ کسی اور کو جگہ ہی نہیں ملنی تھی ایک آدمی کا ڈائریکشن اور نیرٹیف تھا اور آفٹر ہم دیر ایس نو ون ٹو کنٹرول یا اس پارٹی کو سمالنے والا اور کوئی انصاب بندہ ہے ہی نہیں ان کے پاس بہت بڑی تعداد جو ان کے ساتھ الیکٹڈ جنہوں نے الیکشن لڑے وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تو پانچ ماں پوائنٹ یہ کہ لوگوں کے مجموعی چیز شدید ہے سر پانچ ماں پوائنٹ پر جانے سے پہلے یہ ابھی حال ہی میں جو الیکشنز ہوئے یہ اس کا نتیجہ تو سب کے سامنے ہی ہوگا نا نہیں یہ ایک انٹرسٹنگ چپٹر ہے کہ ہمارے ہاں مظلومیت کا ووٹ بکتا ہے یہ میں اگری کرتا ہوں مظلوم جو ہو اس کا چیرہ اور ووٹ بکتا ہے ہمارا ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں کون سا کوئی ترازو ہے جس سے ترازو پہ تولنا ہے کہ کون کیپیبل ہے کون کیپیبل نہیں ہے ہمارا تو ایک ایموشنل جو چپٹر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور عوان گزری عوان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ حال کے ساتھ ہوتی ہیں پریزنٹ ٹائم کے ساتھ ان کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں اور گرتی ہیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو آخری دنوں کے اندر آپ یقین جانے کہ پی ٹی آئی کی اپنے لوگ جو تھے وہ اتنے نالا اور بیزار ہو چکے تھے کہ اگر یہ گورنمنٹ چھے مہنے اور چلتی تو شاید وہ خود اس گورنمنٹ کو گرا دیتے لیکن جیسی گورنمنٹ سے آؤٹ ہوئے تو پھر ایک ایموشنل ہائپ دی گئی اور بڑے طریقے کے ساتھ دی گئی تو یہ پبلک سنٹیمنٹ تو رہتا ہے یعنی ایک بندہ فوت ہو جائے تو اس کے مقابلے میں جتنا مرضی آلہ آدمی آ جائے تو اس کے بیٹے کو پبلک اس لیے ووڈ دے گی جس کے جی والے فوت ہو گیا تو ہمارا جو کلچرل پولٹیکل ایشو ہے ہم نے کب ترقی کی ہے اور ہم آج تک کہاں نکل چکے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے